السلام علیکم میرے پیار پیار بیوز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ جی آپ کو بہت خوش رکھیں ہار پریشانی یار بیماری سے دور رکھیں آدمی آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی چوکلیٹ حلوہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مجھے ہنڈر آن ٹین پرسن شہر ہے کہ آپ نے یہ حلوہ کھایا ہوگا نہ بنایا ہوگا جس طریقے سے میں آپ کو حلوہ بنانا یہ بتا رہی ہوں آپ مجھے یہ بھی شہرٹی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کبھی حلوہ نہیں بنایا ہوگا تو اس کے دالنے کے بعد میں اس کے اندر وان کپ جو ہے وہ میں نے سیملوینا ایڈ کر دیا ہے سوجی کا ایڈ کر دیا میں اس کی اچھے طرح سے بنائی کر رہا ہوں اس کی حلوے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آئیل جو ہے وہ بھی زیادہ یوز نہیں ہوتا تو اس کی اچھے طرح سے ہم بنائی کر دیں کہ تاکہ یہ بھنجے اس کا کچھا پین ختم ہو جائے اور اس کی مزدار سی فریکنس آجائے اور آپ یہ بچوں کو بنا کر دیں گے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اس سے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں سوجی جو ہے وہ مائنڈ شائٹ اپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے دوچھے بچے ہیں جو ہیں وہ سوجی نہیں کھاتے ان کو اس طرح بنا کر دیں تو یہ بہت بھی مزے لے کے کھائیں گے اور آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اور اس کے اندر ہم نینے نے ون ٹی بل سپون کوکو پاورڈر ڈال دیا جب ہماری سوجی جو ہے وہ اس نے کلر چینج کر لیا مزدار چوز نے فریکنس چھوڑ دیا جس کے اندر کوکو پاورڈر ڈال کے میں اس کو ٹو ٹی منٹ کے لیے اس کی بنائی کروں گی تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا آئل ریلیف کر دیں اب اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ون کپ سے کم جو ہے وہ شوگر ڈال دی ہے شوگر بھی اس میں ذرا کم رکھیں گے کیونکہ زیادہ میٹھا بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر چوکلٹ کا فلیور بھی آنا تو اس کی وجہ سے بھی میں تھوڑا سا شوگر جو ہے وہ کم رکھ رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ ہماری جو چینی اس کے اندر مکس ہو جائے دیکھیں آپ نے اس طریقے سے کبھی نہیں ملایا گا آپ کو سپر سے اس کا شیرہ ریڈی کرتی ہیں پھر اس کے اندر مکس کرتی ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی ہمارے اندر اس کے جو ہلبے کے اندر ہیں ہمارے مکس اپ ہو جائے اور اب یہ سپیشل بات اس کے اندر میں نے ون کپ ملک ایڈ کر لینا ملک جو ہے وہ ویسے ہی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور جب سوجی اور ملک کا مکسٹر ہونا تو بہت ہی مزدار سا مکسٹر بن جاتا ہے اب اس کو ہم ہلکی آنچ مکس کر کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھتا ہے جتنی ہلکی آنچ پکے گا اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا بن جائے گا تو اب ہم اس کو پانسے دس مینٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہماری سوجی بھی بھون چکی ہے اور ہمیں دو ڈال دیا ہے دیکھیں اس نے مزدار سا آئل ریلیف کر دیا ہے یہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا ہیلتی ہے کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہم مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے میری فیملی کو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ نے بھی سٹیس اپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کے بچے کو کیسا لگا تو اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نکال رہے ہیں ہلوے کو اب اس کو سوپ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس فارم میں ہوگا تو کھایا جائے گا اس سے زیادہ سوپ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جس طرح کا رکھنا چاہیں اور آپ اس کو گارنیشنگ کر دیں گے جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فورٹس آویلیبل ہوں بادام کی ساتھ بسے مہت سے زیادہ اچھے لگتا ہے بادام آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے اور بہت سے ڈیفرنس ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرا ہلوہ جو زیادہ نہیں کھا جاتے لیکن چوکلٹ ہلوہ جو ہے جتنا بھی ہوگا آپ ازیلی کھا لیں گے اور جو آپ کی میٹھے کی کریوی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی بہت ہی مزے کا بنے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری وی� ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے آپ کا پیار ملتا ہے آپ کی حوصلہ افضائی ملتی گیا مجھے تو اب میں مزے کی ریسے پیس کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ